تو گائز دراز پہ جو ہے یہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ کر رہا تھا کرسٹل ہیر ریموور کے نام سے تو ہر چیز جو ٹرینڈنگ کر رہی ہوتی ہے پھر اپنے آپ کو بھی ایک چل نکل رہی ہوتی ہے کہ ہاں پہ ہم بھی کیوں نہ اس کو ٹرائی کریں تو میں نے کر دیا تھا اس کو آرڈج اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ میرا پارسل آ چکا ہے اور اب ہم اس کو کر دیں گے فٹ سے انباکس یہاں دعا کرتے کرتے میں نے اپنا پارسل کھولا کہ میرے پانچ سو روپے جو ہیں وہ ضائع نہ جائیں پھر جب میں نے دیکھا تو میری سانس میں سانس آئی کہ ہاں میں نے وہ جو منگوایا تھا دراز سے وہی مجھے ریسیو ہے اب ہم نے اس کو اپن کر لیا تھا تو اندر سے اس کی پیکنگ بہت زیادہ اچھی تھی اور یہ کچھ اس طرح کا دکھ رہا تھا بلاک کلر میں کیونکہ بلاک کلر میں فیوریٹ ہے اور فرنٹ سائٹ سے جو ہے یہ کچھ بلٹل سموڈ سی سر فیس کی طرح ہے اور جب ہم اس کو اپنے بازو پہ لگاتے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے بہت زیادہ بال نظر آ رہے ہوں گے تو میں نے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے ویکس کروائی ہی نہیں تھی تو یہاں ہم اس کو سرکلر موشن میں جو ہے گھما رہے ہیں اب میں سرکلر موشن میں گھما گھما کے تھک گئی تھی تو میں نے اس کو اپورڈ اور ڈاؤنورڈ پوزیشن میں گھمانا شروع کر دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے اس کو گھمایا ہے تو اس طرح سے کچھ بال جو ہے وہ میرے اس طرح سے اتر رہے تھے اگر آپ لوگ کی سکن بہت زیادہ سنسٹیو ہے تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کبھی بھی نہیں کروں گی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میری سکن پر ریڈ کلر کے نشان بن گئے تھے تو میری سکن جو ہے وہ بہت زیادہ سنسٹیو ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ویکسنگ کے بعد تو روٹس سے آپ کے بال نکلتے ہیں لیکن یہ جو ہے روٹس سے بلکل بھی آپ کے بال نہیں نکالتا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنے خیال رکھے کچھ رہے ہیں با بائی ختم بائی بائی تاٹا گود بائی گیا